پنجاب اسمبلی کا بجٹ پیش ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی بھی موجود لیکن بجٹ ایوان اقبال میں پیش کیا گیا ہے بڑا عجیب سا یہ سلسلہ ہے اگر دیکھا جائے تو آئین کے اندر اسمبلی کی اپنی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے اور جو کوئی بھی اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا گورنر نے سپیکر اور سیکٹری اسمبلی کے اختیارات لے کر سیکٹری قانون کے سپورٹ کر دی ہیں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فون پر ہمیں جائن کیا ہے سینئر تذیعہ کار حنیف کمر صاحب نے حنیف صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ گورنر کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ سپیکر اور سیکٹری اسمبلی سے اختیارات لے کر وہ سیکٹری قانون کے حوالے کر دے اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ کیا ماضی میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے ہنیف صاحب رابطہ منکتا ہو گیا آپ کو بتائیں کہ جو سیچوئیشن دیکھی جا رہی ہے وہ گورنر نے سپیکر اور سیکٹری اسمبلی کے اختیارات لیے ہیں اور وہ اختیارات واپس کی ہیں سیکٹری قانون کو اب وہ جو سیچوئیشن کے مطابق دیکھا جائے تو کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی نظیر ہمیں ملتی ہے اور اگر گورنر صاحب نے صوبائی کیابنٹ کی ریکمینڈیشن پر ایسا کی ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اتنا مال سیچوئیشن اور اس طرح کے اختیارات واپس لینا کیا یہ ویلیو ایبل ہیں اس کے بعد بات کریں کہ سپیکر کا موقف کہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو سپیکر نے موقف یہ دیا ہے کہ ایک بار بجٹ اجلاس کے بلانے کے بعد گورنر دوبارہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتا اس پر قانون کیا کہتا ہے قانون کے حوالے سے ماہرینے قانون کیا کہتے ہیں اور آئین کے مطابق اس پر کس طرح کی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اس پر بھی بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ اس تمام معاملے کو عدالت میں لے جانے کا کہہ رہی ہے اور ان کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح سپیکر نے یہ تمام اختیارات لے کر سیکٹری قانون کے حوالے کیا ہے تو ہم یہ تمام معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے کر جائیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو ایسے میں بجٹ کی قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے کیا اس میں کوئی رد و بدل کی جائے گی کیا کوئی تبدیلی واقع ہوگی کیا کوئی تبدیلی رونما ہوگی سپیکر ایوان کا محافظ اور منتظم ہوتا ہے انہوں نے بھی دو دن جو ہے وہ بجٹ پیش نہیں ہونے دیا تھا بجٹ اپنی مقررہ وقت سے دو دن بعد پیش ہوا تھا اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر ٹیلیفان پر جوائن کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو ایوان ہے اس کے دو پیرلل اجلاس ہوئے ہیں ایک اجلاس ایوان اقبال میں ہوا اور ایک پنجاب اسمبلی میں ہوا اس سے بھی پہلے جب آپ چند ماہ پچھلے دیکھیں تو یہ اس طرح کے واقعات جن کو آپ انہونیاں کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی رہی ہیں یہاں وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی اسی طریقے سے ہوا حنیب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کی آواز میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک حنیب کی شاید ہمارے ٹیلف آن لائن میں کوئی ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے ابھی سیچوئیشن جو دیکھیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو اختیارات واپس لیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ کیا عدالت میں پیش کر جائیں گے حنیب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے میری آواز پہنچ رہی ہے جی 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 بولیں آپ جی میں آپ کا رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی یا پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلے کبھی ہوا ہے تو بالکل اس طرح پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پنجاب اسمبلی کے دو پیرانل اجلاد چل رہے ہوں ایک اسمبلی بیلڈنگ کے اندر اور روسرا ایوان اقبال کے اندر لیکن یہ اس طرح کی انہونیاں پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں یہاں پر تو یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی اسی طریقے سے ہوا اس وقت بھی ایوان کا اجلاد اسمبلی سے باہر ہوا جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اور روسی سائل پہ جو سپیکر تھے وہ خود بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے اس انتخاب کو تصمیم کرنے سے انکار کر دیا تو جب تک ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا آئین سے بڑھ کر آپ کی انہا آگیا جائے گی تو پھر اس طرح کے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے یہ افسوسنا تو ہے ہی آئین کی آئینی تاریخ کے اندر پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر اور پنجاب اسمبلی کی آئینی تاریخ کے اندر اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پنجاب اسمبلی کے دو اجلاس ہوں ایک کو سپیکر چیئر کرے ایک کو لیپنی سپیکر چیئر کرے پھر گورنر اختیارات سلم کر لے سپیکر کے اور سیکٹری اسمبلی کے تو یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں کہ زید انہ اور حق درمی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں اور جب تک آئین پر عمل درامت کی آپ کے اندر سپیرٹ نہیں ہوگی اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے یہ وہ واقعات ہیں جن کو نہ کوئی کوٹ روک سکتی ہے نہ قانون جب آئین بنانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کی سیچویشن بھی کر لیں گے ہمارے سیاستدان کہ جس سے نکلنے کا آئین کے اندر ہی کوئی حل نہیں ہوگا تو پھر جب اس طرح آئین بنانے والوں نے ہی نہیں سوچا ہوگا تو اس طرح کے واقعات جب ہوں گے تو پھر وہ دنیا میں جگہنسائی کے علاوہ کیا ہوگا آپ کیا دیکھیں یہاں پہ دو دن پہلے بجٹ پیش ہونا تھا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تو سفیقر صاحب نے بجٹ پیش نہیں ہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ آپ لے کے آئیں پہلے سیکٹری چیف سیکٹری کو لے کے آئیں اور آئی جی پنجاب کو لے کے آئیں اب آئی جی اور چیف سیکٹری اگر عدالت میں اسمبلی میں آتے ہیں تو سفیقر صاحب کا جو موڈ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ ان کو سزا دینے کے موڈ میں تھے اب انہوں نے پہلے جو کچھ کیا وہ کوٹ کے حکامات میں کیا ہائی کوٹ کے حکامات میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو کنڈکٹ کروایا تو اب بیوروکریسی اپنی جگہ پہ پریشان ہے کہ وہ کس کو فالو کریں اپوزیشن بھی یہ کل کے واقعے کے بعد اب ایک سائیڈ پہ ایک اجلاس ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ دوسرا ہو رہا ہے حکومتی ارکان بھی پریشان ہے اپوزیشن بھی پریشان ہے اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے اور خود دیکھیں کہ یہ اس صوبے میں ہو رہا ہے جو مولت کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے میں جس کی حکومت اسٹیبلش ہوگی اسی کی مرکز میں حکومت اسٹیبلش ہوگی ایسا آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ اگر پنجاب میں حکومت کسی اور کی آگی اور مرکز میں کسی اور کی ہوئی تو وہ حکومت چل نہیں پائی کبھی بھی تو یہ جو رسہ کشی اقتدار کی اس وقت پنجاب کے اندر چل رہی ہے چودری پرویز علائی کے درمیان اور حمزہ شہباز کے درمیان بسیکلی یہ اس کا سٹارٹ ہی اس وقت ہوا تھا جب چودری پرویز علائی وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن گئے تھے اور جب وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن گئے پہلے انہوں نے کومیٹمنٹ اس سائیڈ پہ کی نونڈی کے ساتھ کومیٹمنٹ کی پھر وہ دوسری سائیڈ پہ چلے گئے اس کے بعد یہ سارے کے سارا شروع ہوا پھر آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے وہ کس طرح ہوا انتخاب کے بعد ان کی اوتھ کس طرح سے ہوئی وہ سپیکر قومی اسمبلی کو آ کر اوتھ لینا پڑا تو یہ سارے کے سارے واقعات یہ کل کا واقعہ کوئی سڈن نہیں ہوا اس کو انہونی نہیں کہا جا سکتا یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے جو گزشتہ چار پانچ ماہ سے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے سرزد ہو رہے ہیں صحیح آئین کے اندر اسمبلی کی اپنی ایک الگ حصیت ہوتی ہے حنیف صاحب جسے کوئی دیکٹیٹ نہیں کر سکتا تو گورنر صاحب نے صوبائی کابنٹ کے ریکمینڈیشن پر ایسا کیا ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کیا یہ ویلیو ایبل ہے جب حالات بند گلی میں چلے جائیں کوئی رستہ نہ رہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو رستہ نکالنا پڑتا ہے اب دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے جلاس میں سپیکر صاحب بجل پیش نہیں ہونے دے رہے مذاکرات میں مذاکرات ہوتے رہے لیکن کوئی رستہ نہیں نکلا پھر انہوں نے رستہ یہ نکالا کہ کابینہ کے ذریعے ریکمینڈیشن دی گئی گورنر کو اور گورنر نے یہ کر لیا اب یہ جو اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے یہ وقتی طور پر شخصیات کو مدد نظر رکھ کر جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے مستقبل میں بڑے سنگیل نتائج نکلتے ہیں اب وہ اسمبلی جس کی ایک خودمختار حیثیت ہوتی ہے آئین اس کو خودمختار حیثیت دیتا ہے اس کے سیکسٹری کی اس کے سپیکر کی آپ اختیارات سلب کر رہے ہیں تو یہ اختیارات اس نیازی گنیشن کے نہیں سلب ہوئے یہ آپ نے شخصیات کی بیس میں کیا یہ چودلی پرویز علاہی کے آپ نے کیے یا دوسرے جو شخصیات ہیں ان کے کیے لیکن جب یہ شخصیات نہیں ہوں گی کل کلا تو پھر یہ جو ایک دفعہ سیٹ ہو جاتی ہے رسم جو ایک دفعہ بن جاتی ہے چیزیں قانون میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اگزمپل بن جاتی ہیں اور پھر وہ آنے والے لوگوں کے لیے آنے والے وقتوں میں یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ جو آج کے اقدامات ہیں یہ رقصان دے ہوں گے ان کو بھی بکٹنا پڑیں گے نون لیگ کو بھی بکٹنا پڑیں گے کاف لیگ کو بھی اور سب سیاستدانوں کو یہ فیس کرنا پڑیں گے اس وقت جو پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے گورنس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے بجٹ جس مزہ کا خیز انداز میں پیش ہوا ہے ایوان اقبال کے اندر اور دوسری سائٹ پہ پنجاب اسمبلی میں ایک الگ اجلاس ہو رہا تھا اس بجٹ کی ڈیسنسی اس کی اہمیت اس کی کیا رہ جاتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی آئینی حیثیت کیا ہے اس میں اب آئین اور قانون کے جو ماہرین ہیں وہ اپنے اپنے نقاط اٹھائیں گے اور اس میں یہ چیزیں چلیں گی اب آئین تو جس طرح کل ہی کسی حکومتی کو وزیر کہہ رہے تھے کہ یہ پانی کی طرح ہوتا ہے اور یہ اپنا راستہ نکالتا ہے تو راستہ کو نکال لیا ہے لیکن اب جو راستہ نکلا ہے اس کے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ تجاز کے خاص بار پر کیا سکتا ہے نیف صاحب سپیکر کے موقع کو بھی ڈسکس کریں گے ناظرین یہاں پہ فقط ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے پہلے پنجاب اسملی کے بجٹ پر بات کر رہے تھے سپیکر نے موقع دیا کہ ایک بار بجٹ اجلاس بلانے کے بعد گورنر دوبارہ بجٹ اجلاس طلب نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر حنیف کمر صاحب بھی موجود ہے حنیف صاحب اس پر آپ کی کیا رہا ہے سپیکر جو پرویزر آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کنٹینیو تھا اور ہم نے میں نے حکومت کو کہا کہ وہ بجٹ پیش کرے اور اسی دوران ویس مزاری نے بتایا جو کہ گورنر نے اجلاس پرووب کر دیا ہے اس لیے یہ اب اجلاس کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا یہ کہا ہی ہوگا دوسری سائٹ پہ جو گورنر آفس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گورنر کے پاس اختیارات ہیں یہ اجلاس جو ہے یہ گورنر نے ہی طلب کیا تھا گورنر نے ہی اس کو ختم کیا ہے اور اب جو نیا اجلاس ہے وہ بھی گورنر نے ہی طلب کیا ہے اس لیے اب اس کے آئینی اور قانونی پہلو جو ہے وہ ہر کوئی اپنی اپنی فیور میں نکال رہا ہے لیکن بہرحال ہے تو یہ سارا کچھ انفارچنیٹ یہ اگر آئین کی کوئی موشگاپی نکال کے اگر کوئی اپنے حق میں اس کو استعمال کر لیتا ہے تو یہ ایک الک بات ہے لیکن یہ آئین کی سپیرٹ اور روح کے خلاف ہیں اور پنجاب اسمبلی کی روایات کے خلاف ہیں جو برسوں سے قائم ہیں کہ اس ایوان کا ایک تقدس ہے یہ ایوان صوبے کے بارہ چودہ کروڑ ایوان کے فیصلوں کا جو اس کو کرنے کا یہ پابندہ ہے اس کو اختیار ہے تو اس ایوان کو جو اس قدر اس کی لیسنسی ہے وہ متاثر ہوئی ہے کہ اس کی جگہ انسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ اس کے دو لگ لگ اجلاس ہو رہے ہیں کہیں پہ بجٹ پیش ہو رہا ہے کہیں پہ اس بجٹ کے خلاف اس اجلاس کے خلاف قرار دازے پاس کی جا رہی ہے تو یہ سارے کا سارا انفارچنیٹ ہے اور انا کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آئین اس کی نہ اجازت دیتا ہے نہ یہ آئین کی روح کے مطابق ہے نہ یہ پنجاب اسمبلی کی روایات کے مطابق ہے اور یہ بیسیکلی فیلئر ہے سیاستدانوں کا سیاستدان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ حالات کو بند گلی میں نہیں جانے دیتا وہ رستہ نکالتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اگر بات کرے تو وہ اس سارے معاملے کو عدالت میں لے کے جانے کی بات کر رہی ہے تو اگر حنیف صاحب یہ معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو جاننا چاہوں گے تو ایسے میں بجٹ کی قانونی حیثیت پھر کیا رہ جاتی ہے پہلے بھی ہمارے ہاں جو فیصلے پارلیمان میں کرنے ہوتے ہیں وہ جب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو اس کی اچھے نتائج نہیں نکلتے چاہے وہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخاب کا معاملہ ہو پرائم منیسٹر کا یہ عدم اعتماد کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ یہ بیسیکلی عوامی نمائندوں کا فورم ہے یہ عوام نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جب عوامی فیصلے عوام کے لیڈر نہیں کر پاتے جب سیاستدان نہیں کر پاتے تو یہ ایک بات تو تہہ ہو جاتی ہے کہ یہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے اب اس کو جب آپ کوٹ میں لے کر جائیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کسی دوسرے ادارے کے ہاتھ میں دیں گے یہ پنجاب اسمبلی یا کوئی بھی ایوان جو ہے وہ خود مختار ہوتا ہے یہ فیصلے اسی نے کرنے ہیں یہ سپیکر کے اختیارات یہ اسمبلی کے اختیارات اسمبلی کے اندر جو کچھ آپ کہتے ہیں بولتے ہیں وہ کہیں پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ آئین نے اس حد تک خود مختاری دی ہوئی ہے تو جب آپ یہ اپنے ایوان کے معاملات کو کوٹ کے اندر لے کر جائیں گے تو اس کے بھی کوئی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے یہ بیسیکلی میں ارز کر رہا تھا کہ یہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے سیاستدان ہمیشہ مشکل وقت میں رستہ نکالتا ہے وہ حالات کو بند گلی میں نہیں جانے دیتا یہ پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کا بھی فیلئر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کا بھی فیلئر ہے کہ وہ مذاقرات کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں نکال سکے مذاقرات کے ذریعے نہیں نکال سکے سیاستدانوں کو اپنی قوت کو تنسن کرنا چاہیے اپنی طاقت کا احساس کرنا چاہیے اسی پر اگر ہم بات کریں تو آپوزیشن کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپیڈی سپیکر کو ڈی سیٹ کروائیں گے تو ڈیپیڈی سپیکر نے تو گورنر پنجاب کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اجلاس کے سدارت کی تھی نا بلکل ایسے ہی ہے گورنر پنجاب کے سلب کرنے پر ہی یہ اجلاس ایوان اقبال میں ہوا گورنر پنجاب اور اس سے پہلے یہ حکومتی پارٹی نے پرویز علائی صاحب کو بداور دی کہ آپ آ کے چیر کریں اس اجلاس کو اور جب وہ چیر نہیں کیا انہوں نے تو پھر ڈیپیڈی سپیکر نے چیر کیا تو گورنر کی سائیڈ جو ہے اس کے مطابق تو جو پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوا پرویز علائی کی زیرہ صدارت وہ غائر آئینی ہے گورنر ہاؤس کا یہ موقف ہے اور ادھر پرویز علائی صاحب کا یہ موقف ہے کہ جو ادھر اوان اقبال میں اجلاس ہوا وہ غائر آئینی ہے اب اس کا فیصلہ تو کوئی فورم ہی کرے گا اب وہ فورم کیسے کرے گا عدالت گورنر کو طلب نہیں کر سکتی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے جب عدالت گورنر کو طلب ہی نہیں کر سکتی تو پھر وہ گورنر کے جو اختیارات ہیں ان کے کیسے ریبیٹ کر سکتی ہے تو یہ ساتھ جب آپ ایک نفع آئین کو وائلیٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر وائلیشن ہی ہوتی جائے گی پھر آئین کی اندر اس کا حل نہیں نکلے گا اسی لئے اب بھی اس کا حل جو نکلنا ہے وہ سیاستاندالوں کے مذاکرات کے ذریعے ہی نکلنا ہے تو میری اطلاع کے مطابق بیک لور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں سوالے سے آج پنجاب اسمبلی کا جلاس پنجاب اسمبلی میں طلب کیا ہے چودری پرویز علائی نے اور حکومتی سائٹ پہ اس جلاس کو جونکہ غیرائنی قرار دیا جا رہا ہے ایک نکتہ نظر یہ بھی کل تک زیرے بحث تھا حکومتی حلقوں میں کہ اس جلاس کو جو آج پرویز علائی صاحب نے طلب کر رکھا ہے جو کل ملتوی کیا انہوں نے اس کو طاقت کے ذریعے روک دیا جائے اور اس کو جلاس کو نہ ہونے دیا جائے دوسری سائٹ پہ یہ بھی موقف تھا کہ ایک بار پھر مذاکرات کیے جائیں اور پرویز علائی صاحب کو قائل کیا جائے کہ وہ آنا چھوڑے ہٹ گرمی چھوڑے اور پنجاب اسمبلی کے ایوان کو چلنے دیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال نکلتا ہے لیکن جو بھی نتیجہ نکلے گا بلاخر مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی نکلے گا چیزوں کو سیچل ڈاؤن کرنے کے لئے مذاکرات اس وقت یہ جا رہے ہیں بیک ڈور رابطے بھی سٹیم ہو رہے ہیں آپ سے جانا چاہوں گی ایک اور سوال پر آپ کا موقع سپیکر ایوان کا محافظ اور منتظم ہوتا ہے انہوں نے بھی دو دن تک بجٹ نہیں جس طرح پیش ہونے دیا جس طرح کی سیچوئیشن کریئٹ کی گئی جس کے بعد گورنر پنجاب کو پھر آرڈیننس جاری کرنے پڑے تو پھر کیا اس ساری سیچوئیشن کی قانون کی خلاف ورزی سپیکر کے جانب سے کی گئی ہے کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یہ جب یہ ساری پنجاب میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ چودری پرویززلائی کا رویہ تھا چودری پرویززلائی سپیکر ہوتے ہوئے جب وزیر اعلیٰ کے امیدوار بنے اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ان کو ناکامی ہوئی کیونکہ جو حکومت کے ان کے جو اتحادی تھے پی ٹی آئی کے لوگ ان میں سے لوگ چلے گئے دوسری سائیڈ پہ جہاں گیر تریم گروپ چلا گیا علی اعلیم خان کا گروپ چلا گیا پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو چودری پرویزلائی کو جب انتخاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں واضح شکست نظر آئی تو انہوں نے بار بار اس انتخاب کو ملتوی کرایا اور غیر آئینی ہسکنڈوں کے ذریعے ملتوی کروایا تو یہ جب چودری پرویزلائی صاحب کی طرف سے مسلسل یہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور انہوں نے زیدہ اور ہٹ دھرنی سے اور دھونس اور دھاندلی سے ہر طریقے سے یہ انتخاب جیتنے کی کوشش کی تو اس میں جب ناکامی ہوئی تو پھر آگے اس کے لیے انہوں نے گورنر ہاؤس کو بھی استعمال کیا آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس کو سابق جو گورنر تھے عمر صرف راچی ماں ان کی سپورٹ آسل ہوتی تھی پھر جہاں پہ وہ بے باس ہو جاتے تھے تو گورنر صاحب ان کے لیے میدان میں آ جاتے تھے اوٹھ ہمزہ شہباز کو گورنر نے نہیں لینے دیا پھر گورنر ہاؤس کا لی کرانا پڑا تو یہ ساری کے ساری چیزیں بیسک اس کا جو محرک ہے وہ چودری پرویز علائی کی ذات ہے چودری پرویز علائی نے اس حوالے سے بڑا مایوس کن کردار ادا کیا ہے ان کے خاندان کی جو برسہ برسے ایک ڈیسینسی سیاست میں بنی ہوئی تھی اور ان کو بڑا وزہ دار سمجھا جاتا تھا یہ پنجاب میں ہونے والے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں ان کا اپنا خاندان بھی تقسیم ہو گیا خود ان کے بھائی اور بتیجے جو ہیں وہ لوسی سائیڈ پہ چلے گئے ان کا اپنا خاندان بھی تقسیم ہوا ان کی پارٹی بھی تقسیم ہوئی پنجاب کی سیاست بھی تقسیم ہوئی پنجاب کی سیاست بھی تقسیم ہوئی لیکن اس کے اثرات دیکھنے کو ملے ہیں بلکل ایسا ہے کہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بیک ڈور مذاکرہ جاری ہیں لاہور سے حنیف کمر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلف آن لائن پر موجود تھے ہمیں اپنے قیمتی تجزیر سے آگاہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ ناظرین یہاں پر وقت ہوئے ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین ترجمان پاک فوچ نے امران خان کے بیانیوں کو مسترد کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر بڑی وضاحت کے ساتھ بڑا واضح کہا ہے کہ ثابت حکومت کے خلاف کسی سازش کے کوئی بھی شواہد اکٹھے نہیں کیے جا سکے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں بتا دیا گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے افاج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف پروپاگنڈے پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنی رائے کا حق سب کو ہے لیکن جھوٹ کا ساہرہ نہیں لینا چاہیے مکمل وضاحت کے باوجود ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ انصاف نے میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اور عصد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار سیاسی معاملات کی تشریح کرنا ضروری نہ سمجھیں عصد عمر صاحب یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا تھا شیری مزاری صاحبہ نے بھی اس پر کہا ہے کہ عسکری قیادت نے مداخلت اور سیولین قیادت نے سازش کا کہا ہے فیصلہ کسی نے تو کرنا ہے کہ جسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اب جیوڈیشل کمیشن کی قیام اور اوپن سماعت کی بات کی جا رہی ہے وضع اطلاع صاحب آقے رہی ہیں کہ عمران خان کا ریاست کے مواقف کو مسترد کرنا دراصل ریاست کے خلاف سازش کی ہے اور اس کے علاوہ بات کریں تو پاک فوت کی وضاحت کے بعد عمران خان کے بیانیے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ماضی میں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لیے اس کی لیڈر ٹھپ کے لیے عمران خان کیوں اب ان کے مواقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلیفون پہ ہمیں جائن کیا ہے سینئر تذیہ کار ہیں جو فیصل حکیم صاحب نے فیصل صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ فیصل صاحب ڈیپیٹی بیورو چیفی ہیں فیصل صاحب آپ سے جانا چاہوں کہ پاک فوج کی وضاحت کے باوجود تحریک انصاف ماننے کو تیار دیکھیں دو چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہیں ایک یہ ہے کہ کسی بھی سازش کی تحقیقات جو ہے وہ انٹیلیجنسی یا سکیورٹی ادارے کرتے ہیں اور سکیورٹی ادارے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سازش کے کوئی ثبوت یا شوائد موجود نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ حکومت بدلنے کے لیے کوئی سازش ہوئی ہے اور اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کر چکے ہیں کہ جو دو این ایسی کی میٹنگ ہوئی تھی ان میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ایسے کوئی شوائد نہیں ہے اور تینوں جو سرویسی چیف ہیں ان میں سے کسی نے بھی جو حکومت کی اس وقتی بات تھی اس سے اتفاق نہیں کیا تھا تو جب سکیورٹی ایجنسی کے پاس ایسے کوئی شوائد ہی نہیں ہے اور ایسی کوئی چیزیں موجود ہی نہیں ہیں جن سے پتہ چال سکے سازش ہوئی ہے تو کیسے کی تحقیقات لازمی کرنی ہوتی ہیں وہ وزارت خارجہ جو ہے وہ سارا مواد جو ہے جو ہے جو ہے وہ تحقیقاتی ایجنسیز کو بیٹھتے اور تحقیقاتی ایجنسیز جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کرنے کے بعد اپنی رپورٹ مرتب کر کے حکومت کو بھیجواتی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک خط ہے جو ایک سفیر نے لکھا ہے اس میں کوئی شوائد ایسی وجود نہیں ہے تو این ایسی میٹنگز میں جب تینوں سرویسیز چیف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ سازش نہیں ہے اور مسلسل جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سازش کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے نہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے جس سے پتا چل سکے کہ ایسی کوئی سازش ہوئی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا اس وقت کی حکومت کو بچانے کیلئے اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے بیانات ہیں اس کے اور اس کے تعدیوں کے ان میں بھی تضار پایا جاتا ہے جو گزشتہ جنہوں مختلف بیانات سامنے آئے اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو یہ پتہ لگ جاتا ستمبر اور اکتوبر میں کہ شاید ان کی حکومت جانے والی ہے اور ان کے مزیر داخلہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جو عمران خان ہے انہوں نے اس کے پہلے بارودیس رنگیں بچائیں کہ وہ جو بھی نہیں حکومت آئیں گی اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکیں تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ صرف اس وقت اقتدار بتانے کے لیے ایک پولٹیکل سٹنٹ کیا گیا تھا جس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن کی حکمت عملی دیکھیں تو وہ بھی بڑے واضح نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے بات کی حمایتی رہی کہ ان آؤس جو ہے وہ تبدیلی لائے گئے اور پہلے دن کی پیپلز پارٹی اس کوشش میں تھی کہ دیگر جو اپوزیشن جو آتی ہیں ان کو ملا کر ان آؤس جو ہے اور اس میں کافی عرصی کے بعد گو کہ انہیں کامیابی آسول ہوئی لیکن جس لن پیپلز پارٹی کا لانگ مار جو ہے وہ پہنچ رہا تھا اس دن سابق صدر آتے پھر زرداری جو چیئرمن بھی ہے پیپلز پارٹی کے اور موجودہ جو وزیراعظم ہے مسلم لیڈ مون کیونکہ صدر شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یو آئی کے سربراہ مولانا فضل احمان نے اگر آپ کو یاد ہو تو مشترکہ پریس کانٹرانس کے دوران یہ کہہ دیا تھا کہ لانگ مار جو پہنچے گا اور ساتھ ہی جو ہے وہ مجھ سے ہم کیا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ سیچوئیشن کریئٹ کی جاری ہے تو اس کو شک و شبہ میں مبتلا کیا جارہا ہے جی بلکل یہ کوشش کی جارہی ہے کہ اپنا بیانیاں کی طور بھی منوایا جائے تو آپ کی ریاست مضبوط ہوگی اور ریاستی ایداروں کی مضبوط ہی کے لیے ضروری ہے کہ ان پر غیر ضروری جو یہ باتیں کی جارہی ہیں اور بار بار ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جس میں مسلسل ناکامی کا سامنا اس سے گریش کیا جائے بلکل صحیح فرما رہے ہیں فیصل صاحب وقت کی قلت کے باعث معذرت آپ کے ساتھ بہت کم وقت ہم نے اس ٹاپک پر بات کی ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے کلوزنگ کا وقت ہو گیا ہے اور فیصل حکیم صاحب ڈیپٹی بیورو چیف اور سینئے تذیہکار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سر آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے کلوزنگ کا ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ